ہیلو ایوریون ڈیس ایز روبن فرام ایم ڈیٹی نولیج این ویلکم بیک کو این ایڈر ویڈیوز دوستو کیا آپ نو سے پانچ جوپ کر کے تنگ آ چکے ہیں کیا آپ بھی مہنگائی سے پریشان ہے کیا آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ پٹرول تین سو روپے لیٹر ہو چکا ہے مہنگائی ہر روز بڑھتی جا رہی ہے آپ چاہے ڈبل جوپ کر لیں آپ کے گھر کو سروائیو کرنا مشکل ہو چکا ہے تو ایسے میں آپ کو اون لائن ارنی کرنی چاہیے لیکن اون لائن ارنی کے بہت سارے میتھیڈ ہیں بہت سی ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں بہت سی ویب سائٹز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ انویسمنٹ کر کے ارنی کرتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کا رسک بڑھ جاتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے وہ ویب سائٹ ایک دن چلے کوئی پتہ نہیں ہے وہ ویب سائٹ دو دن چلے یا ایک مہینہ چلے یا دو مہینے چلے جو بھی ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں جو بھی ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو آپ کو کہتی ہیں ہمیں انویسمنٹ دے دیں ہم آپ کے پیسوں کو ڈبل کر کے آپ کو دیں گے انہوں نے بل آخر انڈ پہ دوڑنا ہوتا ہے آپ کے پیسے جو اس میں ضائع ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ جو چلاک لوگ ہوتے ہیں ان سے پروفٹ نکال لیتے ہیں لیکن زیادہ تر اکثریت جو مسوم لوگ ہوتے ہیں اپنے پیسوں کو ڈبل کرنے کا سوچتے ہیں بار بار اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں وہ اپنا لوز کر بیٹھتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا پلیٹ فرم بتانے والا ہوں کہ جہاں پہ اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں تھوڑا سا اس کام کو سیکھ لیں تو آپ کو سوتے ہوئے بھی یہاں پہ کمائی ہوگی یعنی کہ اگر آپ گھر میں اپنی جوپ کر کے فارغ ہو کے آ جائیں گے اس کے بعد رات کو آپ سو رہے ہوں گے تو سوتے ہوئے بھی یہاں پہ آپ کو ارننگ ہوگی اور یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آن لائن فیلڈ میں یہ صرف ایک ایسا ورک نہیں ہے جہاں پہ سوتے ہوئے آپ کو کام جہاں پہ سوتے ہوئے آپ کو ارننگ ہوتی ہے ایسے بہت سارے اور بھی ویز ہیں جن پہ اگر آپ ایمپلیمنٹ کریں اگر آپ وہاں پہ ورکنگ کریں تو آپ سوتے ہوئے بھی کمائی کر سکتے ہیں پیسے کما سکتے ہیں ایسے بہت سے طریقے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک طریقہ میں بتاؤں گا نیکسٹ طریقہ ہوگا وہ آپ کو آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے غور سے سمجھنا ہے اگر آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے سمجھ لیں گے تو آپ پیسے کما لیں گے آن لائن ورکنگ کر کے پیسے کمانا سیکھ جائیں گے اس پہ پیسے کمانے کے بہت ہی آسان طریقہ ہے تو چلتے ہیں اپنے موبائل فون کی سکرین پر وہاں جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس پہ ورک کیسے کرنا ہے اس سے آپ کو ارنی کیسے ہوگی تمام پروسیجر آپ کو اپنے موبائل فون کی سکرین پر بتاتا ہوں ہی تو فرینڈز ہم اپنے موبائل فون کی سکرین پر آ چکے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک کرپٹو کرنسی ایکچینج کو اوپن کیا ہے جس کا نام ہے MXEC ایکچینج اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری ایکچینجز ہوتی ہے یہاں پہ ارنی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائیڈ کرنا ہوتا ہے سب سے جو ٹو پہ ایکچینج جا رہی ہے اس کا نام بینانس ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی دوسری ایکچینج پہ اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی ایکچینج جو ریل ہے جہاں پہ ہم اکاؤنٹ بنائیں بینانس کے علاوہ تو آپ نے کوئن مارکٹ کیپ کو اوپن کر کے دیکھنا ہوتا ہے وہاں پہ تمام ایکسچینجز بتائی جاتی ہیں جو پوری دنیا میں ورک کر رہی ہوتی ہیں انہی میں سے ایم ایکسی ایک ایکسچینج ہے میرا اکاؤنٹ بینانس ایکسچینج پر بھی بنا ہوا ہے لیکن وہ میں نے ابھی اس کو لوگن نہیں کیا تو یہاں پہ میں جو ابھی یوز کر رہا ہوں وہ ایم ایکسی ایکسچینج ہے یہاں پہ آپ نے کیسے ارننگ کرنی ہے کیسے آپ کو سوتے ہوئے ارننگ ہوگی میتھڈ سارا میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے غور سے سمجھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ ایمپلیمنٹ کرنا ہے اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو یہاں پہ آپ کا لوز بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کو میں جو میتھڈ بتاؤں گا اس میں آپ کا بالکل بھی لوز نہیں ہوگا آپ کو صرف اور صرف پروفٹ ہوگا آپ نے سب سے پہلے بینانس پر اپنا ایکسچینج بنانا ہے جو کہ دنیا میں سب سے بڑی ایکسچینج بنانی جاتا ہے بینانس ایکسچینج پر اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے اور اس کو ویریفائیڈ کیسے کیا جاتا ہے اس پہ میں نے سیپلیٹ سے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک کسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے مارکٹ پہ آنا ہے وہ بی ٹی سی یعنی بیٹ کوئن ہے جس کو کرپٹو کرنسی کا باشا کوئن کہا جاتا ہے آپ نے بی ٹی سی کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کے چارٹ کو دیکھنا ہے اس کو بولتے ہیں چارٹ یہ جو چارٹ ہے یہ آپ نے فور آور فریمز میں دیکھنا ہے یہاں پہ اگر آپ کوئی بھی ایکسچینج کو اوپن کریں گے جیسے بینانس ہو گیا کو کوئن ایکسچینج ہوگی اس کے علاوہ خوبی ایکسچینج ہوگی یا جو میں نے اوپن کی ہوئی ہے یہاں پہ اوپر ٹائم لکھا ہوتا ہے پندرہ منٹ ایک منٹ ایک گھنٹہ چار گھنٹہ ایک دین ایک ویک یہ تمام ٹائمر ہے آپ نے فور آورز کے ٹائم فریم کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ ان کینڈل کو غور سے دیکھنا ہے یہ جو ریڈ کینڈل ہے اس کا مطلب ہے ریٹ نیچے جا رہا ہے اور جو گرین کینڈل ہے اس کا مطلب ہے ریٹ اوپر جا رہا ہے آپ نے سب سے پہلے اس سکینڈل کو دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے سپورٹ ریڈنگ میں آنا ہے اب ٹریڈنگ بھی دو تین طرح کی ہوتی ہے ایک کوپی ٹریڈنگ ہوتی ہے ایک سپورٹ ریڈنگ ہوتی ہے ایک فیوچر ٹریڈنگ ہوتی ہے تو آپ نے جسٹ سپورٹ ریڈنگ میں آنا ہے جیسے یہ اوپر لکھا ہوئے سپورٹ ریڈنگ اس کے بعد بٹی سی کو اوپن کرنا ہے بٹی سی کے چارٹ کو اوپن کرنا ہے چار گھنٹے کے چارٹ کو دیکھنا ہے اور اس کو آپ نے کلوز کر لینا ہے کلوز کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کے ریٹ کو دیکھنا ہے یہ جو ایک کینڈل ہے یہ چار گھنٹے کو ظاہر کر رہی ہے یعنی کہ چار گھنٹے کے بعد ایک کینڈل کلوز ہو جاتی ہے اس کے بعد نئی کینڈل جو ہے وہ چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ بی ٹی سی کا ریٹ پہلے کیا تھا پچیس ہزار ایک سو نتر ڈالر تھا یہاں پہ یہ جو ریڈ کینڈل ہے اوپر سے ریٹ نیچے گرہ ہے جب یہ ریٹ نیچے گرتا ہے یہاں پہ مارکٹ ریڈ ہوئی ہوتی ہے تب آپ نے انٹری لینی ہوتی ہے انٹری اب کیسے لینی ہے نیچے بائی اور سیل کا اپشن ہے آپ نے بائی والے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو کرنٹ پرائیس چل رہی ہے آپ نے کبھی بھی کرنٹ پرائیس پہ بی ٹی سی کو بائی نہیں کرنا یہاں پہ دیکھیں لیمٹ ہے لیمٹ کے نیچے مارکٹ ہے اور سٹوپ لیمٹ ہے آپ نے یہاں پہ لیمٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے لیمٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو ریٹ ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے آپ نے کینڈل چارٹ کو دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو بھی کرنٹ ریٹ چل رہا ہوگا اگر تو مارکٹ بلکل بیر ہے تو آپ نے اسی مارکٹ میں انٹری لینی ہے لیکن اگر گرین کینڈل چل رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا ریٹ سیٹ کر لینا ہے جیسے اس ٹائم جو کرنٹ ریٹ ہے پچیس ہزار آٹسو سنتالیس ڈالر کا ایک بیٹکوئن کا ریٹ ہے تو یہاں پہ آپ نے پچیس ہزار چھے سو یا پچیس ہزار پانسو سیٹ کر دینا ہے سیٹ کرنے کے بعد نیچے آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے کہ آپ نے کتنے کا بیٹکوئن بائے کرنا ہے اگر آپ کے پاس سو ڈالر ہے تو آپ نے صرف دس ڈالر کا بیٹکوئن بائے کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایک ہزار ڈالر ہے تو آپ نے صرف سو ڈالر کا بیٹکوئن بائے کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ کے پاس سو ڈالر ہے تو دس ڈالر لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آرڈر لگا دینا ہے اب آپ رات کو سو رہے ہوں گے آپ کا نیٹ آن ہوگا نیٹ آف ہوگا آپ آفیس میں ہوں گے کہیں بھی ہوں گے جب بھی ریٹ یہاں پہ پچیس ہزار پانسو آئے گا تو آپ کا جو آرڈر ہے وہ اپنے آپ جو اگزیٹوٹ ہو جائے گا یعنی کہ آپ نے دس ڈالر کا جو لیمٹ لگائی تھی دس ڈالر کے آپ کے اتنے بیٹکوئن آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ کر دیے جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دوبارہ اس کینڈل چارٹ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ چاہے تو ایک دن والے کینڈل چارٹ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دن پہلے بیٹکوئن کا ریٹ کدھر تھا اس کے پہلے بیٹکوئن کا ریٹ کہاں پہ تھا تو اس چارٹ کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی لیمٹ کو سیٹ کرنا ہے پہلے ہم نے بیٹکوئن کو بائے کیا تھا اب ہم نے بیٹکوئن کو سیل کرنا ہے سیل بھی ہم نے لیمٹ لگا کے کرنا ہے یہاں پہ سیل والا آپشن ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اب ریٹ چل رہا ہے پچیس ہزار آٹھ سو باون روپے آپ چاہتے ہیں کہ جب اس کا ریٹ چھبیس ہزار ڈالر ہو جائے تو میرا بیٹکوئن سیل ہو جائے آپ نے یہاں پہ چھبیس ہزار ڈالر لکھ دینا ہے جب بھی بیٹکوئن کا ریٹ چھبیس ہزار ڈالر کو ٹچ کرے گا آپ کا آرڈر یہاں پہ آٹومیٹکلی ایکزیٹوٹ ہو جائے گا آپ نے جو بائے کیا ہوا تھا بیٹکوئن وہ مارکٹ میں آپ کا سیل ہو جائے گا اور اس کے آپ کو ڈالر مل جائیں گے جتنا آپ کا پروفٹ ہوگا وہ ساتھ آپ کے پیسوں کو آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو جائیں گے اب کرنا کیا ہے جو آپ کا پروفٹ ہوگا وہ آپ نے سیپرڈ رکھ لینا ہے اور دوبارہ پھر آپ کے پاس جتنے بھی ڈالر ہیں وہ آپ نے یہاں پہ یوز کرنے ہیں اسی طرح آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے یعنی کہ کم ریٹ پہ آپ نے بیٹکوئن کو بائے کرنا ہے اور جب اس کا ریٹ زیادہ ہو جائے تو آپ نے اس کو سیل کر دینا ہے اب بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے جس ریٹ پہ بیٹکوئن کو بائے کیا ہے اگر اس کے بعد بیٹکوئن کا ریٹ مزید نیچے گر جائے تو ہم کیا کریں اس کو سیل کریں کرپٹو کرنسی میں کبھی بھی لوس نہیں ہوتا جب تک آپ پریشان ہو کے کرپٹو کرنسی کو سیل نہیں کر دیتے سپورٹ ریڈنگ میں اور بیٹکوئن میں آپ کو لوس نہیں ہو سکتا جب تک آپ پریشان ہو کے اس کو بیچیں گے نہیں جب بھی ریٹ نیچے گرے گا تو اگر اسی لیے میں نے آپ کو سٹارڈنگ میں کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس سو ڈالر ہیں تو آپ نے صرف دس ڈالر کا بیٹکوئن کو بائے کرنا ہے اگر ریٹ سو ڈالر نیچے گر جاتا ہے یا دو سو ڈالر نیچے گر جاتا ہے تو آپ نے دس ڈالر کا بیٹکوئن اور بائے کر لینا ہے اس کے بعد اگر ریٹ مزید نیچے گر جاتا ہے تو آپ نے دس ڈالر کا بیٹکوئن اور بائے کر لینا ہے اس کے بعد اگر مزید بیٹکوئن نیچے گرتا ہے تو آپ نے مزید پھر دس ڈالر کا بائے کر لینا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک کینڈل جو مزید وہ سیدھی نیچے ہی جائے اور دوبارہ وہ اوپر پمپ نہ کرے آپ نے دس دس ڈالر کا اگر چار دفعہ بھی بائے کیا چالیس ڈالر آپ نے یہاں پہ لگا دیئے اس کے بعد ایک گرین کینڈل بنے گی جب وہ گرین کینڈل بنے گی ریٹ اوپر جانا شروع ہو جائے گا وہ کینڈل جب خاف پرائز پر بھی پہنچے گی تو آپ نے جتنے پیسے لگائے ہوں گے وہ آپ کے رکاور ہو جائیں گے اگر آپ چاہیں تو وہاں پہ آپ اپنا آدھا بٹکوین سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو آدھا ہوگا وہ مزید ریٹ پمپ کرے گا تب آپ سیل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو سارے کا سارا بٹکوین جب آپ نے جو پہلے آرڈر کی لیمٹ سیٹ کی ہوئی تھی اس پرائز تک جب بٹکوین کا ریٹ جائے تو وہاں پہ بٹکوین آٹومیٹکلی سیل ہو جائے تو وہاں پہ آپ کو تین گناہ زیادہ پروفٹ ہوگا یہ تھا ایک ایسا میتھڈ جہاں پہ آپ سوتے ہوئے بھی کمائی کر سکتے ہیں جو بلکل ریل اور اتھینٹک ہے اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ